موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو چکن سٹیک کی ریسپی دوں گی یہ بنانا بہت ہی آسان ہے تو چلے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اسے بنانے کے لیے جو چیزیں چاہیے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں چکن بریسٹ لیے ہے میں نے ہاف کے جی اور اسے اس طرح سے بیچ سے کٹ لیا ہے سویا سوس لیا ہے One Table spoon گالک پاورڈر لیا ہے One Teespoon کسی بھی کالی مرچ لی ہے One Teespoon ès بیچ میرچ دال دیں گے One Teespoon Birds Eye کا نمک دالیں گے گارلک پاؤڈر دالیں گے 1 ٹی سپون انین پاؤڈر دالیں گے 1 ٹی سپون سویا سوس دالیں گے 1 ٹی بل سپون اور وینگر دالیں گے 1 ٹی سپون اب اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے سارے مسالوں کے ساتھ تو یہ ہم نے مکس کر لیا ہے اب اسے ہم شیلو فرائے کریں گے ایک پین میں 2 ٹی 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 بل سپون کوکنگ آئل ایٹ کریں گے اور اسے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ گرم ہونے دیں گے اب اس میں مائنیٹڈ چکن بریسٹ ایٹ کر دیں گے اسے دو سے تین منٹ دونوں سائٹ سے پکائیں گے دو سے تین منٹ بعد اس کی سائٹس چینج کر دیں گے اور اب اس کو دوسری سائٹ سے پکائیں گے تو یہ دیکھیں اس سائٹ پہ گولڈن کلر آ گیا ہے اب دوسری سائٹ کو بھی اسی طرح سے گولڈن کلر دے دیں گے اس کی سائٹ چینج کریں گے اور جیسے ہی گولڈن کلر آئے گا اسے چولے سے اتار دیں گے تو یہ دیکھیں ہمارے چکن سٹیک ریڈی ہیں تو اب اس کا سوس تیار کر دیں گے سوس بنانے کے لیے میں وہی آئل یوز کروں گی جس میں سٹیک فرائے کیے تھے کیونکہ اس میں سارے چکن کے جوسز ہیں تو اس سے سوس کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا آئل میں ون ٹیبل سپون بٹر ایٹ کر دیں گے بٹر میلٹ ہو جائے تو اب اس میں ون انا ہاف ٹی سپون میدہ ایٹ کریں گے اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے کہ کوئی لمپ نہ رہے پھر اس میں ایک کپ دودھ ایٹ کر دیں گے ہاف ٹی سپون کالی مرچ ایٹ کریں گے اور ون چکن کیووو ایٹ کر دیں گے اور اسے ایک منٹ کے لیے پکائیں گے اب چولہ بند کر دیں گے اور اس میں ون ٹیبل سپون پرمیسان چیز ایٹ کریں گے یہاں پہ میں نے ون ٹیبل سپون مزریلا چیز لی ہے اور ون ہی ٹیبل سپون چیرڈ چیز لی ہے یہ بھی اس میں ایٹ کر دیں گے اب سوس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے جب تک چیز اچھے سے ملٹ نہ ہو جائے تو یہ دیکھیں ہماری چیز ملٹ ہو گئی ہے اور ہمارا چیز سوس ریڈی ہے اب اسے اس ٹیکس کے اوپر دال دیں گے اب اس کے اوپر مکسٹ ہرپس دال دیں گے مکسٹ ہرپس سے اس کا فلیور اور بھی زیادہ انہینس ہو جائے گا تو اب ہمارے چکن اس ٹیکس ریڈی ہیں آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے فیڈبیک دیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ